بسم اللہ الرحمن الرحیم نتنیاہو کا اچانک جارڈن دورہ شابداللہ نے کہا اقصا میں سٹیٹس کو کا احترام کیا جائے دوریا صدیحل کی تائید کرتے ہیں جرمنی نے اعتراض ختم کر دیا مغربی ملک یوکرین کو جدید ٹانگز دیں گے ایکسپورٹس نے کہا گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں جامیہ ملیا یونیورسٹی میں بی بی سی ڈاکیمنٹری کی نمائش کئی سٹوڈنٹس گرفتار کیمپس میں زبردست ڈراما جی این یو میں بھی تناؤں اپوزشن پارٹیوں نے کی ڈاکیمنٹری پر پابندی کی مضمت مہوہ مہتران نے دوسرے اپیسوڈ کا لنک شیئر کر دیا ششی ثرور نے کہا پابندی اوور ریاکشن ہے ایجٹ اور انڈیا کے بیچ کئی سمجھوتے موڈی اور سی سی کی ملاقات تعلقات کو نئی سطحوں پر لے جانے کا ارادہ ہم جنس پرستی جرم نہیں الگی بی ٹی کمیونٹی کو چرچوں میں آنے دیں پوپ کا اہم بیان بائکارڈ بے اثر پتھان چھا گئی ایڈوانس بکنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے باکس آفیس پر زبردست اوپننگ اوڈی آئی رینکنگ میں سراج کاراج پہلے نمبر پر پہنچ گئے محمد سمی کو گیاروہ مقام ہیڈلائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں جارڈن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیلی وزیراعظم بینجم میں نتن یاہو سے ملاقات کے دوران مزید اقصہ کے کمپاؤنڈ میں تاریخی اور قانونی سٹیٹس کو کے احترام کی اہمیت پر زور دیا ہے نتن یاہو نے منگل کو اچانک جارڈن کا دورہ کیا دورہ کی بات شاہی محل کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ شاہ عبداللہ نے امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے خون خرابہ اور تشدد کی تمام حرکتیں روکنے اور صبر تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے ایسے کسی بھی قدم کی مخالفت کی جس سے امن کے امکانات متاثر ہوتے ہیں یہ ملاقات جارڈن کے دارالحکمت امان میں ہوئی شاہ عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ جارڈن دو ریاستی حل کا حامی ہے جس کے تحید 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست بنانی چاہیے جس کا دارالحکومت خودس ہونا چاہیے حالی میں اسرائیل کے کٹر یہودی سیاستان اور نتنجاہو کے اتحادی اتمار بن گوئر نے مزید اقصہ کا دورہ کیا تھا جس کے بعد سے تناؤں میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نتنجاہو اور شاہ عبداللہ کی ملاقات اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ماضی کے تناؤں کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں یہ 2018 کے خفیہ دورہ کے بعد سے امان میں نتنجاہو کا پہلا دورہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں انہوں نے جارڈن کا دورہ کیا تھا ملاقات کے موقع پر جارڈن کے وزیر خاجہ ایمن صفادی چیف آف سٹاف جعفر حسن اور انٹیلیجنس چیف امیر حاشمی موجود تھے جارڈن اور اسرائیل پڑوسی ہیں ان دونوں کے بیچ جنگیں بھی ہوئی ہیں خفیہ رابطے بھی ہوئے ہیں دونوں ملکوں نے 1994 میں امن سمجھوتے پر دستخط کیے تھے 2019 سے 2021 کے بیچ یعنی 2009 سے 2021 کے بیچ نتنجاہو کے دور میں اسرائیل اور جارڈن کے تعلقات خراب تھے شاہ عبداللہ نے 2019 میں کہا تھا کہ یہ رشتے اب تک کی سب سے نشلی ستح پر پہنچ گئے ہیں جارڈن کی حاشمی سلطنت کو مزید اقصہ اور دوسرے مقدس مقامات کی دیکھ بھال کا اعزاز حاصل ہے نتنجاہو بہت جلد یو اے کا دورہ کرنے والے ہیں نتنجاہو کے دورے سے پہلے اسرائیل کے ایک وزیر نے امارات کا خفیہ دورہ کیا ایک دن پہلے یہ خبر آئی تھی اسرائیلی فورڈ نے ایک ریفیوجی کیمپ پر حلہ بول دیا اور ایک شہید فلسطینی کے مکان کو گرانے کی کوشش کی اس کاروائی کے ویڈیو فوٹیج سامنے آئے ہیں اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ تین سو سپاہیوں نے کیمپ پر حلہ بول دیا جہاں اوڈے التمیمی نامی فلسطینی نوجوان کا گھر ہے تمیمی کے والد نے بتایا کہ ان کے گھر کو گرانے کے لیے صبح ہونے سے پہلے اسرائیلی فوج کے دستے آ گئے تمیمی انیس اکٹوبر دوہزار بائیس کو اسرائیلی فوج کی گولی کا شکار بنی تھے امریکہ اور جرمنی نے ایک سمجھ ہوتا کیا ہے جس کے مطابق جرمنی کے جدید ٹانکس یوکرین بھیجے جائیں گے اس طرح برلن کے سٹینڈ میں نرمی آئی ہے جو اب تک یوکرین کو بیٹل ٹانکس دینے کے تعلق سے ٹالمٹول سے کام لے رہا تھا اس سمجھ ہوتے کے مطابق امریکہ یوکرین کو تیس ابرام ٹانکس بھیجے گا اس دوران جرمن چانسلر اولاف شوز نے یوکرین کو لیوپارڈ ٹانکس بھیجنے کا اعلان کیا ہے اس فیصلے کے لیے پولن نے کافی اہم رول ادا کیا ہے پولن نے بھی ٹانکس بھیجنے کا اعلان کیا ہے یوکرین اس طرح کے ٹانکس دینے کا مطالبہ کر رہا تھا تاکہ ریشیا کے حملوں سے نمٹا جا سکے دوسرے اتحادیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا ہے بیس جنوری کو مغربی ملکوں کی ایک میٹنگ جرمنی میں ہوئی تھی جس میں یوکرین کے کئی بلین ڈالرز کی فوجی مدد کا اعلان کیا گیا تھا بیٹل ٹانکس بھیجنے سے جرمنی کے انکار پر برلین کو کافی تنقیدوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا جرمن چانسل اولاف شوز نے کیابنٹ کے ایک میٹنگ میں بتایا کہ جرمنی چودہ لیوپارڈ ٹانکس بھیجے گا دوسرے ملکوں کو بھی اس کی اجازت حاصل رہے گی کہ وہ ٹانکس یوکرین کو روانہ کریں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ کم سے کم تیس ابرام ٹانکس بھیجیں گے یوکرین کے عہدداروں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ان ٹانکس سے یوکرین جنگ میں بہت تبدیلیاں آ سکتی ہیں بعض ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ یہ ٹانکس گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں صدر وولڈ میر زلنسکی نے کہا ہے کہ ملک کو کم سے کم تین سو ٹانکس کی ضرورت ہے جس سے ریشیا کو شکست دی جا سکتی ہے ریشیا نے کہا ہے کہ یوکرین میں مغربی ٹانکوں کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا کریملین نے مغربی ملکوں کی طرف سے یوکرین کی فوجی مدد پر فکر مندی کا اظہار کیا کریملین کے ترجمہ ڈیمیٹر پیشکوف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایکسپورٹس کو ان ٹانکس بھیجنے کے خیال کی حیثیت کا اندازہ ہوگا یہ منصوبت تباکن ہوگا یہ ٹانکس بھی دوسرے ٹانکوں کی طرح جل کر خاک کر دیے جائیں گے ایک دوسری ریپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین کی فوج سولیڈار شہر سے باہر نکل رہی ہے کئی ہفتوں سے اس شہر پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے جاپان کے وزیر آزم فومیو کشیڈا نے کہا کہ وہ کیف کا دورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں کیف چھوڑنے کی کوشش کے دوران برطانیہ کے دو شہری ہلاک ہو گئے ان لوگوں کو ایسٹ یوکرین کے سولیڈار شہر سے بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی یوکرین جنگ کے گیارہ مہینے پورے ہو چکے ہیں یوکرین کے کئی عہدداروں نے استیفہ دے دیا یا پھر انہیں صدر زیلنسکی نے عہدوں سے ہٹا دیا ہے کرپشن کے ایک سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد حل چل مچی ہوئی ہے ایسا الزام ہے کہ جنگی سامان کی خریدی میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوا ہے گجرات فسادات میں وزیراعظم نریندر موڈی کے رول پر بی بی سی کی ڈاکیمنٹری پر انڈیا میں زبردست نازعہ پیدا ہو گیا ہے دیلی کی جامو ملیا یونیورسٹی میں گجرات فسادات اور موڈی کے بارے میں بی بی سی ڈاکیمنٹری دکھائی گئی اور اس منصوبے پر کئی سٹوڈنس کو گرفتار کر لیا گیا ان میں ایک لیفٹس تنظیم کے ارکان بھی شامل ہے ایک دن پہلے جین یو میں یہ ڈاکیمنٹری دکھائی گئی تھی لیکن جین یو مینجمنٹ نے ڈاکیمنٹری دکھانے کے وقت بجلی اور انٹرنیٹ بند کر دیا لیکن اس کے باوجود کئی سٹوڈنس نے اپنے موبائل فونس اور لیپ ٹاپس پر یہ ڈاکیمنٹری دیکھی اس موقع پر سٹوڈنس پر پتھراؤ بھی کیا گیا جس کے لیے اے بی بی پی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا جامل ملیہ میں سٹوڈنس نے گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن کی مذہمت کی کئی سٹوڈنس بینر لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے ان میں سے کئی کو حراست میں لیا گیا پولس کی بہاری جمعیت کیمپس میں تینات کر دی گئی جامل ملیہ کے عدداروں نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکیمنٹری دکھانے کی اجازت نہیں دی کیمپس کے باہر احتجاجوں کی گرفتاری سے زبردستہ نوپ پیدا ہو گیا جامل ملیہ کیمپس میں ڈراما دکھا گیا جین یو کے کئی سٹوڈنس نے وصند کن پولس ٹیشن تک جلوس نکالا اور پتھراؤ کرنے والوں کے خلاف شکایت کی جین یو سٹوڈنس یونین کی صدر آئیشی گھوش نے الزام لگایا کہ آر ایسی سے تعلق رکھنے والی اے بی وی پی کے کارکنوں نے ان پر پتھراؤ کیا اور حملہ کیا ملک کی کئی یونیورسٹی کیمپس میں ڈاکیمنٹری دکھائی جا رہی ہے یا اس طرح کے اعلانات کیے گئے ہیں کولکتہ پریسیڈنسی یونیورسٹی کی سٹوڈنس یونین نے یونیورسٹی عہدداروں سے ستائیس جنوری کی شام چار وجہ ڈاکیمنٹری دکھانے کی اجازت مانگی ہے سٹوڈنس فیڈریشن آف انڈیا نے فیس بک پر ڈاکیمنٹری دکھانے کا اعلان کیا یہ تنظیم سی پی آئی ایم کی یوت ونگ ہے گجرات فسادات اور موڈی کے بارے میں اس ڈاکیمنٹری پر زبردست تنازعہ پیدا ہو گیا ہے حکومت نے یوٹیوب اور ٹویٹر پر ڈاکیمنٹری کے لنکس ہٹا دیئے ہیں اپوزیشن نے اس قدم کی مذہمت کی ہے اور اسے سینسشپ قرار دیا ہے کیرالا میں کئی مقامات پر ڈاکیمنٹری دکھائی گئی بی جے پی نے کیرالا میں ڈاکیمنٹری دکھانے کی مذہمت کی اور ان مقامات پر احتجاج کیا جہاں ڈاکیمنٹری دکھائی جا رہی تھی بی بی سی نے دو حصوں میں ڈاکیمنٹری بنائی ہے جس کا نام انڈیا ڈا موڈی کویسچن ہے حکومت نے اسے پرپاگنڈا قرار دے کر رت کر دیا ہے بی بی سی نے کہا ہے کہ اس نے کافی ریسرچ کے بعد یہ ڈاکیمنٹری تیار کی ہے اور وہ اپنی ڈاکیمنٹری پر قائم ہے کانگرس اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے ڈاکیمنٹری پر پابندی لگانے کے کیا اس دوران کانگرس لیڈر ششید حرور نے ڈاکیمنٹری پر پابندی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت کا اوور ریاکشن ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایک ڈاکیمنٹری سے ملک کی آزادی خودمختاری اور سالمیت پر کیا فرق پڑ سکتا ہے وزیراعظم نریندر موڈی اور ایجپ کے صدر عبدالفتیل سی سی نے دہلی میں ملاقات کی اس موقع پر دونوں ملکوں کے بیچ تعاون کے کئی سمجھوتے ہوئے ان سمجھوتوں کا تعلق سائبر سیکیریٹی کلچر انفرمیشن ٹیکنالوجی بروڈکاسٹنگ وغیرہ سے ہیں ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں موڈی نے کہا کہ دہشتگردی انسانیت کے لیے سب سے بڑا سیکیریٹی خطرہ ہے اور انڈیا اور ایجپ دونوں دنیا بھر میں دہشتگردی کو بڑھا ہوا دینے کی کوششوں کی تعلق سے فکر مند ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے آپسی تعلقات کو نئی سطحوں پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے موڈی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس شعبے میں کئی امکانات پائے جاتے ہیں اس موقع پر ایجپ کے صدر سی سی نے کہا کہ ایجپ میں انڈین کمپنیز کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور سرمایہ کاری بڑھانے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی انہوں نے کہا کہ دونوں ملک تجارت اور انویسمنٹ کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ کریں گے سی سی نے کہا کہ انہوں نے دہشتگردی اور کٹرپن کی روک تھام کے لیے موڈی سے بات چیت کی ایجپ کے صدر منگل کو دہلی پہنچے وہ تین دن کے دورے پر ہیں وہ ریپبلک ڈے پاریڈ میں مہمانے خصوصی کی حیثت سے شرکت کریں گے سی سی صدر بننے کے بعد تیسری مرتبہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں اس سے پہلے راشت پتی بھاون میں سی سی کا دن میں استقبال کیا گیا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو وزیر اعظم نارنرمو دی اور دوسری اہم شخصیتیں اس موقع پر موجود تھیں صدر سی سی نے راج گھاٹ پر گاندی جی کو خراجی عقیدت پیش کیا وزیر خارجہ ایس جیشن کرنے بھی مہمان صدر سے ملاقات کی سی سی نے کہا کہ انڈیا کے ایک اہم قومی دن کی تقریب محصہ لینا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چہتر میں ریپبلک ڈے کے موقع پر قوم سے خطاب کیا اور ہندوستانیوں کو مبارک بات دی ریپبلک ڈے پریٹ کی مناسبت سے قومی دارالحکومت اہلی جمع کشمیر اور ملک کے دوسرے مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پو فرانسس نے کہا ہے کہ ہم جنس پرستی یا ہومو سیکیوریٹی جرم نہیں ہے نیوز ایجنسی اے پی کو ایک انٹروی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب خدا کے بچے ہیں انہوں نے ہم جنس پرستی کو جرم قرار دینے کے بارے میں قانون پر تنقید کی اور پادریوں سے کہا کہ وہ الگی بیٹی کومیونٹی کا بھی چرچوں میں استقبال کریں پو فرانسس نے کہا کہ خدا اپنے تمام بچوں سے محبت کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرست ہونا کوئی جرم نہیں ہے پو فرانسس نے یہ بات مانی کہ دنیا کے باز حصو میں کیتھلک پادریوں نے ایسے قانون کی تائید کی جن کے ذریعے ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیا گیا ہے ہم جنس پرستی الگی بیٹی کومیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا پوپ نے اس بات کا بھی اطراف کیا عراق کے درحکمت بغداد میں سینکڑوں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے احتجاج کیا انہوں نے ملک کی کرنسی کی شرح میں گراوٹ کے خلاف مظاہرہ کیا احتجاج میں زیادہ تر نوجوان تھے اس موقع پر بغداد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کٹر ہندو تنظیموں کی طرف سے بوئیکارٹ کی دھمکیوں کے باوجود بولیوڈ کا پتھان چھا گیا شارو خان کی فلم پتھان نے ایڈوانس بوکنگ کے نئے ریکارڈز قائم کیے اور ان کی فلم کے لیے خصوصی شوز رکھے گئے بعض شوز تو صبح چھے بجے اور سات بجے شروع ہوئے پتھان چار شمعے کو ملک بھر میں ریلیز ہوئی اور اس نے ایڈوانس بوکنگ اور اوپننگ کے کئی ریکارڈز توڑ دیئے اس نے ایڈوانس بوکنگ کے معاملے میں کی جی ایف ٹو کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ملک کے کئی شہروں میں پتھان کی تعلق سے زبردست جوش و خروش دیکھا گیا یہ شراج فلم کی اس فلم کا ڈیریکشن صدھارت آنند نے دیا ہے مرکزی کردار میں شارو خان ہیں ان کے ساتھ دی پی کا پڑکون اور جان ابراہام نے بھی اہم رول ادا کیے ہیں اس فلم سے بولی ووڈ کو بھی کچھ راحت ملی ہے اور بولی ووڈ کے لیے بھی کچھ امیدیں پیدا ہوئی ہیں بولی ووڈ کی فلم انڈسٹری کووڈ نائنٹین اور اوٹی ٹی پلیٹ فارمز بغیرہ کے بعد سے مشکل میں نظر آ رہے تھے پتھان کو بہت اچھے ریویوز بھی حاصل ہو رہے ہیں پتھان مووی ریلیز ہو رہی ہے تو پہلی بات تو بہت ہی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے ہم پتھانڈے کے سکتے اس کو کی چار سال کے بات کنگ خان کا کمبیک ہوا ہے اور سپیشل ہی ہم اتنے ایکسائٹڈ تھے پچھلے بار کوویٹ تھا سب تھا تو اب کھل کے ہم موویز اچھے سے دیکھ سکتے ہم سیلیبریٹ کر سکتے کیونکہ شارک خان کی موویز اب آتی ہے وہ فیسٹیول جیسے سیلیبریشن ہوتا ہے صرف پونے میں ہی نہیں بلکہ ہر ایک جگہ پر تو بہت اچھا لگا ٹیزر دیکھا ٹریلر دیکھا تو بہت ہی زبردست ہوگی مووی ایسے تو لگ رہا ہے ابھی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیا سیلیبریشن کی اپنے کیا آنیجمنٹ کی ہے آپ نے کیسے کرنے والے سیلیبریشن تو ہم انڈیا کے فاس بولر محمد سراج آئی سی سی او ڈی آئی رانکنگ میں پہلے نمبر پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے نیوزلینڈ کے لیفٹ آم سیم ٹرینڈ بولٹ اور آسٹریلیا کے فاس بولر جوش ہیزل وڈ کو پیچھے چھوڑ دیا سراج نے جنوری دو ہزار انیس میں ایڈ لیڈ میں آسٹریلیا کے خلاف اپنا او ڈی آئی کریئر شروع کیا تھا پہلے ہی میچ میں انہوں نے چھہتر رنز دے دیا تھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قدم جمائے اور اپنا لوہا منوایا پچھلے سال فبر وری میں او ڈی آئی ٹی میں واپسی کے بعد سے اٹھائی سالہ سراج نے بیس میچس میں سینٹیس وکٹیں حاصل کی ہیں اور کنسسٹنسی کا مظاہرہ کیا ہے سری لنکا کے خلاف انہوں نے نو وکٹ لیا تھے اور تین میچوں کی سیریز کے سب سے کامیاب بولر بنے تھے اس کے بعد ہیدرباد میں نیوزلینڈ کے خلاف اپنے ہوم گراؤنڈ پر انہوں نے چار وکٹ لیا تھے سراج کے ریٹنگ پوائنٹس سات سو انتیس ہو گئے ہیں وہ ہیزل ووڈز سے دو پوائنٹس آگے ہیں اس سے پہلے او ڈی آئی رانکنگ میں جو انڈین بولرز نمبر ایک پر رہے ہیں وہ قبل دیف منندر سنگھ انیل کملے رویندر جڈے جا اور جس پرید بمرا ہے ساتھی فاز بولر محمد سمی گیارویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں نتنیاہو کا اچانک جارڈن دورہ شابداللہ نے کہا اقصا میں سٹیٹس کو کا احترام کیا جائے دوریا ستیحل کی تائید کرتے ہیں جرمنی نے اعتراض ختم کر دیا مغربی ملک یوکرین کو جدید ٹانگز دیں گے ایکسپورٹس نے کہا گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں جامیہ ملیا یونیورسٹی میں بی بی سی ڈاکیمنٹری کی نمائش کئی سٹوڈنٹس گرفتار کیمپس میں زبردست ڈراما جین یو میں بھی تناہو اپوزشن پارٹیوں نے کی ڈاکیمنٹری پر پابندی کی مظمت مہوہ مہتران نے دوسرے اپیسوڈ کا لنک شیئر کر دیا ششی ثرور نے کہا پابندی اوور ریاکشن ہے ایجٹ اور انڈیا کے بیچ کئی سمجھوتے موڈی اور سی سی کی ملاقات تعلقات کو نئی سطحوں پر لے جانے کا ارادہ ہم جنس پرستی جرم نہیں الگی بیٹی کمیونٹی کو چرچوں میں آنے دیں پوپ کا اہم بیان بائیکارڈ بے اثر پتھان چھا گئی ایڈوانس بکنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے واکس آفیس پر زبردست اوپننگ اوڈی آئی رینکنگ میں سراج کاراج پہلے نمبر پر پہنچ گئے محمد سمی کو گیاروہ مقام یہ تھی آج کی خبریم شہدی اللہ افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے خیال دیں اللہ حافظ موسیقی